موسیقی الگ الگ کانسپس کے بارے میں جب آپ انگلیش نیوز پیپر پڑھتے ہیں کسی بک کو پڑھتے ہیں کسی نوول کو میکزین کو پڑھتے ہیں تو اکثر بیئنگ کے کانسپس پر آپ کو بہت کنفیوزن ہوتا ہے اور بیئنگ کے سب ہی کانسپس یہاں پر ہم کور کرنے والے ہیں سب سے پہلا کانسپٹ ہے بیئنگ کے ساتھ ایڈجیکٹیو اور ہو رہا کے سینس میں دو سچویشنز میں ایک ہے چینج آف سٹیٹ اور دوسرا ہے بیہیویئر کا کانسپٹ دوسرا کانسپٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے بیئنگ کا گیٹنگ یا ٹرننگ میں چینج ہو جانا کسی بھی سینٹنس میں بیئنگ کی جگہ گیٹنگ یا ٹرننگ میں اس کا فیوچر میں ٹرانسفورمیشن ہونا یہ ہمارا دوسرا کانسپٹ ہے تیسرا کانسپٹ ہے بیئنگ کے ساتھ ورپ کی ثرڈ فارم پیسے ووئس کے سینٹنسز میں آپ جانتے ہوں گے پریزنٹ کانٹینیواز ٹینس میں یا پاسٹ کانٹینیواز ٹینس کے پیسے ووئس کے سینٹنسز میں بیئنگ کے ساتھ ورپ کی ثرڈ فارم کا یوز کیا جاتا ہے چوتھا کانسپٹ ہے پارٹیسپل کلاؤز آف بیئنگ یہاں پر بی کے ساتھ آئین جی لگا ہے ایزا پریزنٹ پارٹیسپل اور یہاں پر یہ ایک سیپریٹ کلاؤز میں کس طرح سے آتا ہے اور اس کا کیا سینس ہوتا ہے یہ ہم جانیں گے اور ساتھ میں ہمارا پانچوا کانسپٹ ہے بیئنگ کا یوز ہونا کے سینس کے لئے جہاں پر اسے ایزا جیرنڈ یوز کیا جاتا ہے سبجیکٹ میں یا پھر اوبجیکٹ میں دونوں جگہ پہ ایزا جیرنڈ یوز کرتے ہیں اگلا کانسپٹ ہے جو کی بہت ہی ایمپورٹنٹ کانسپٹ ہے اور اکثر اس پر کلاؤز نہیں ہوتی ہے اور یہ سب سے زیادہ آپ کو کنفیوز کرتا ہے قواصی پیسیف فارمیشن کا کونسپٹ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ سینٹینس ہیں پہلا سینٹینس ہے they were talking about my being beaten اس سینٹینس میں آپ کافی کنفیوز ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر my کا یوز کس طرح سے ہوا ہے being کے ساتھ وقت کی ثرڈ فارم کا یوز ہوا ہے یہ پیسیف فارمیشن ہے کیا ہے یہ یہ ایک قواصی پیسیف فارمیشن کا کونسپٹ ہے قواصی پیسیف فارمیشن دوسرا سینٹینس ہے being slim she could squeeze through the window اس سینٹینس میں یہاں پر being کا یوز as a participle clause کیا گیا ہے کیا سینٹینس ہے کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ participle clause کی طرح یوز ہو رہا ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد تیسرا سینٹینس ہے they are being proven wrong اس سینٹینس میں یہاں پر being کا یوز اس کونسپٹ سے لیا گیا ہے being plus verb کی third form اگلا کونسپٹ ہے I am scared of being scolded اس سینٹینس میں being کا یوز قواصی پیسیف فارمیشن میں ہو رہا ہے اگلا سینٹینس ہے I love being at home اس سینٹینس میں یہاں پر being کا یوز as a gerund کیا گیا ہے as a gerund تو ففت نمبر کا یہ کونسپٹ ہے اور اس کے بعد سفت نمبر کا یہ کونسپٹ he'll be getting crazy یہ future transformation کا کونسپٹ ہے جہاں پر being کی جگہ getting کا یوز کرنا ضروری ہے اور ساتھی ساتھ اس کونسپٹ کی شروعات کرنے سے پہلے کچھ ایسی باتیں میرے کو آپ کو بتانی ہیں جو باتیں کومنٹس میں اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں ان کو اس پر confusion ہوتا ہے جیسے simple sentences میں verb کی third form کا یوز کیا جاتا ہے اگر وہاں پر kriya ہو لیکن کچھ ایسے sentences ہوتے ہیں جہاں پر ing کا یوز یا verb کی third form کا یوز نہیں کیا جاتا کیا exceptional cases ہیں وہ بھی یہاں پر میں ایک آپ کو overview دوں گا اور ایک سوال جو بہت ہی important ہے جو کبھی cover نہیں کیا جاتا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ present continuous tense کا passive ہوتا ہے past continuous tense کا بھی passive ہوتا ہے لیکن future continuous tense کا passive کیوں نہیں ہوتا ماندی میں آپ کو ایک sentence دوں میں اسے بھیج رہا ہوں گا یہ future continuous کا active voice ہے تو کیا اس کا passive اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ اسے میرے دوارہ بھیجا جا رہا ہوگا اس sentence کو جب کی یہ passive کا sentence ہے تو اسے کیوں نہیں بنایا جاتا اور اگر بنایا جاتا ہے تو کس طرح سے یہ ایک بہت important topic ہے جو اکثر cover نہیں کیا جاتا تو آئیے شروعات کرتے ہیں اب دیکھئے کچھ sentence آپ کے سامنے ہیں یہ سبھی simple sentence simple sentence کون سے ہوتے simple sentences کے ویڈیو lecture ہے تو ایسے cases میں verb کی third form کا use کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھئے پہلے تین sentence present میں past میں اور future میں he is nice وہ اچھا ہے ram was crazy ram پاگل تھا ians will be crazy ians پاگل ہوگا future میں ان تین وں sentences جو میرے subject ہیں جیسے وہ ram یا ians ان کے بارے میں صرف بتایا گیا ہے جیسے he is nice وہ اچھا ہے بتایا گیا ہے اس کے بارے میں یہاں پر جو میرا subject ہے وہ کسی بھی کام کو نہیں کر رہا اگر کام کو کر رہا ہوتا ہے تو ایسے sentences tense category میں آجاتے ہیں تو یہاں پر verb نہیں ہوتی یا word ہوتی بھی ہے تو اس ki third form کا use کیا جاتا ہے دیکھیں sentence window is broken کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے کھڑکی کے پارے میں صرف بتایا گیا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر جو میرا subject ہے window یعنی کھڑکی یہ کوئی کام نہیں کر رہی تو ایسے sentences میں word کی third form کا use کیا جاتا ہے اور ٹھیک کسی طرح سے Rahul is tired Rahul تھکا ہوا ہے وہ کھوئے ہوئے تھے ان سبھی sentences میں کریا ہے word ہے اور اس کی third form کا use کیا گیا ہے لیکن کچھ exceptions ہوتے ہیں جیسے مال لیجئے sitting بیٹھے ہوئے کے لیے آپ sitting کا use کرتے ہیں اگر میں یہاں پر کہتا Rahul بیٹھا ہوا ہے تو Rahul is sitting یہاں پر sitting آتا یہاں پر کچھ students مجھ سے پوچھتے ہیں sitting کا مطلب تو بیٹھ رہا Rahul بیٹھ رہا ہے تو Rahul is sitting اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ Rahul بیٹھا ہوا رہل is standing یا پھر Rahul سویا ہوا ہے یہاں سوئے ہوا کے لئے سونے کے لئے sleep verb کا use کیا جاتا ہے sleep کی third form ہوتی ہے slept لیکن ایسا نہیں ہوتا اور simple sentences میں یہاں پر asleep word کا use کیا جاتا ہے asleep کا مطلب ہوتا سویا ہوا Rahul سویا ہوا ہے Rahul is asleep they were lost وہ اٹھے وے تھے they were awake اٹھے وے کے لئے awake اور جیسے میں کہوں کہ وہ مرا ہوا ہے he is اور مرنے کو die کہتے ہیں d i e اور اس کی third form ہوتی ہے died تو یہاں پر مجھے کہنا چاہئے کہ he is died نہیں یہاں پر میں کہوں کی third form کا use آپ نے کیوں نہیں کیا اگر verb ہے تو اس کی third form ہونی چاہیے simple sentences میں لیکن یہ کچھ exceptional cases ہیں آپ سوچیں گے کہ یہاں پر simple sentences کے بارے میں بتا رہا ہوں جب میرا topic ہے being تو یہاں پر بتانے کے پیچھے جو قارن ہے وہ adjective آپ جانتے ہیں کہ adjective کیا ہوتا ہے adjective ایسے word ہوتے ہیں یا ایسے clause ہوتا ہے جو کسی noun کے یا کسی pronoun کے بارے میں کچھ information دیتا ہے یہاں پر میرا adjective کیا ہے he is nice وہ اچھا ہے یہ word ہے nice اچھا ہونا اس کی وشیستہ ہے اچھا ہونا بتایا تو اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ word میرا adjective ہے یوں تو اس بارے میں آپ جانتے ہوں گے میرا فرض ہے کیونکہ being کے topic آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ کو پہلے concept clear ہونا چاہیے ٹھیک اسی طرح سے ran crazy تھا تو یہ adjective word ہے کیونکہ ran کے بارے میں کچھ additional information دے رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے یہ اور جب میں کہتا ہوں window is broken دیکھیں verb کی third form ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ دھان دیں کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے window window کیا ہے یہ ایک noun ہے ایک common noun ہے window ایک پر اس کا use as adjective ہو رہا ہے کیونکہ یہ window کے بارے میں کچھ additional information دے رہی ہے ٹھیک جسی طرح سے دیکھئے Rahul is tired Rahul تھکا ہوا ہے Rahul کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے تو اس word کو use کر کے Rahul کے بارے میں جو کہ ایک noun ہے proper noun تو یہاں پر proper noun کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے یہ adjective ہے اور اگر میں یہ کہتا کہ Rahul بیٹھا ہوا ہے Rahul is sitting تو یہاں تک یہ word جو یہاں پر use ہوتا جب Rahul کے بارے میں کچھ بتا گیا ہوتا تو یہ word بھی میرا adjective ہوتا اب ہم start کریں اس topic کی being کے ساتھ adjective کا use ہو رہا کے sense میں اب دیکھئے کچھ examples آپ کے سامنے ہیں یہ word ہے strong nice polite crazy selfish یہ words ہیں میرے adjectives اور adjectives کے ساتھ being کا use ہو رہا ہے دیکھئے اس طرح سے سمجھ مان لیجی میں آپ سے کہوں کہ وہ جا رہا ہے جانے کو go کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں he is اور آپ کہیں going جانے کو go کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہونے کو ہو نا کو بھی کہتے ہیں تو going مطلب جا رہا being مطلب ہو رہا وہ ہو رہا ہے کیا strong آپ ہو رہے ہو nice she was being polite وہ polite ہو رہی تھی they were being crazy وہ crazy ہو رہے تھے i'm being selfish میں selfish ہو رہا ہوں تو اس طرح سے ان سینٹنسزز آپ نے دیکھا کہ being کے ساتھ adjective یہاں پر بھی دو بات ہیں پہلی change of state اور دوسرا ہے behavior دیکھیں change of آیا کہ آنے والے کل میں وہ strong ہو جائے تو کمزور ہو نا ایک state ہے اور strong ہو نا دوسرا state ہے تو کمزور ہونے سے اور strong ہونے کے بیچ میں جو change ہے اسی کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جب میں کہتا ہوں he is being strong اس کا مطلب وہ ابھی تک کمزور تھا اب وہ strong ہو رہا ہے وہ change of state میں ہے you are being nice آپ nice ہو رہے ہو سکتا ہے پہلے آپ rude تھے اور اب nice ہو رہے ہو اور دوسرا sense ہے behave کا sense کہ آپ behave کر رہے ہو مانی یہ اس sentence پہ دیکھیں he is behaving being کی جات میں کہوں he is behaving strong وہ strong ہے نہیں لیکن وہ behave کر رہا ہے you are behaving nice یعنی you are being nice کو behaving nice یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں behaving nice آپ nice behave کر رہے ہو ایسے آپ nice ہو نہیں اچھے ہو نہیں لیکن آپ اچھے ہونے کا behave کر رہے ہو she was behaving polite وہ polite ہونے behave کر رہی تھی جب وہ polite نہیں تھی تو یہ دو بات ہیں change of state اور behave کے case میں being کے ساتھ adjective use اور ہو رہا کے sense میں اب ہمارا دوسرا concept ہے being getting turning میں اگر آپ ایک بات یہاں پر جھان دیں میں آپ کے سامنے دو sentence لکھے present میں یہ دو sentence ہیں past میں یہ present میں میں یہاں پر ایک sentence future کا نہیں لکھا future کا نہیں لکھا کیونکہ future کے concept میں being change ہو جاتا getting یا turning میں تو آئیئے شغلات کرتے ہیں concept number 2 کی اب دیکھیں ایک sentence ہے مان لیجیے میں آپ کو sentence دوں I ans جا رہا ہوگا یہ آئیانس جا رہا ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں گے جانا اور مان لیجیے اسی sentence میں کہوں آئیانس ہو رہا ہو رہا ہونے کے لئے بی کہتے ہیں آئیانس ہو رہا ہوگا crazy مان لیجیے میں کہوں کہ گٹار کے لئے crazy ہو رہا ہو گا تو میں اور being بی کی دونوں forms کا use ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے یہاں پر بی کی جگہ آپ use کرتے ہیں getting یا پھر turning کا آپ کہتے ہیں آئیانس will be getting crazy for guitar اور اسی بات کو میں یہاں پر بتایا being کو getting یا turning میں transform کر دیتے ہیں future tense کے cases میں ٹھیک اسی طرح سے مان لیجی میں کہوں کہ وہ selfish ہو رہی ہو گی she will be ہو رہی ہو گی she will be getting selfish Rahul strong ہو رہا ہو گا Rahul will be getting strong وہ بدل رہا ہو گا he will be رہا ہو future continuous tense he will be getting change بدلنے کو change کہتے ہیں تو اس طرح سے ان sentences میں آپ دیکھیں گے جب بھی future کا sentence ہو گا اور وہاں پر helping verb جب will be ہو گی جیسا کی continuous form میں ہوتا ہے تو ایسے case میں being getting یا turning میں change ہو جائے گا اسی طرح سے اپنے کبھی یہ note کیا ہوگا اپنے اکثر newspaper میں کسی novel میں اس طرح sentence کو دیکھا ہوگا مان لیجئے sentence ہے وہ 2020 35 سال کا ہو رہا ہوگا تو اس sentence کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں he will be turning 35 in 2020 35 years old آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ڈیول 35 بھی کہتے ہیں تو understood ہے کہ age کی بات ہو رہی ہے he will be turning 35 in 2020 تو کیوں یہاں پر turning کا use کیا جب میں کہ رہا ہوں کہ وہ ہو رہا ہوگا 30 سال کا تو یہاں پر being کا use کیوں نہیں کیا تو اس کا صرف ایک ہی کارن ہے کہ بی کے ساتھ being ایک ساتھ میں نہیں آ سکتا اب بات کرتے ہیں ہمارے تیسرے concept کی اور concept ہے being کے ساتھ ورپ کی third form passive voice میں present continuous tense کے passive میں اور past continuous tense میں اس concept کی شروعات کرنے سے پہلے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ passive voice کے بارے میں جانتے ہیں یا modals کے passive یا infinitive کے passive اور اس کے بعد یہ concept آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فیلال میں امید کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں تو کچھ sentences آپ کے سامنے ہیں یہ سبھی sentences passive voice کے sentences ہیں دیکھئے آپ کے سامنے جو پہلا sentence ہے Rahul is being sent Rahul کو بھیجا جا رہا ہے یہ present continuous tense کا passive ہے تو passive میں جیسے آپ جانتے ہیں being کے ساتھ verb کی third form کا use کیا جاتا ہے Rahul was being sent Rahul کو بھیجا جا رہا تھا اور یہاں پر میں ایک example آپ کو getting کا دیا ہے یہاں پر third number کے sentence میں Rahul کو بھیجا جا رہا تھا اور Rahul کو بھیجا جا رہا ہوگا یہ future continuous tense کا passive voice sentence ہے لیکن ہم اکثر کہتے ہیں future continuous tense میں passive نہیں ہوتا وہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر being کا use ہم نہیں کر سکتے کیونکہ be already ہوتا ہے helping word میں لیکن اگر آپ دھیان دیں تو اس طرح سے آپ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ Rahul کو بھیجا جا رہا ہوگا تو ایسے sentence کو کس طرح سے بنانا ہے یہاں پر being کے جگہ آپ use کرتے ہیں getting کا جیسا میں آپ کو بتایا تھا future transformation میں لیکن یہاں پر turning کا use نہیں کرتے یہ exceptional case ہے یہاں پر turning کا use نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اس concept کی on participle cross of being اور یہاں پر جو sense being کا ہوتا ہے ہونے کے ناتے یا پھر ہونے کی وجہ سے دیکھئے یہاں پر آپ کے سامنے جو پہلا sentence ہے since I am a teacher کیونکہ میں teacher ہوں it's my duty یہ میری duty ہے تو آپ نے اکثر نیوز پیپر میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کو اس طرح سے use نہ کر کے اس being a teacher use کیا جاتا ہے یعنی be کا participle form present participle form use کیا جاتا ہے being a teacher it's my duty تو یہاں پر جو sense ہوتا ہے teacher ہونے کے ناتے یا teacher ہونے کی وجہ سے it's my duty teacher ہونے کی وجہ سے یہ میری duty ہے ٹھیک اس طرح سے دیکھیں اگلا sentence ہے as i was late i felt bad کیونکہ میں late تھا مجھے برا لگا اس clause کو being کے ساتھ میں use کیا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں being late ہونے کی وجہ سے مجھے برا لگا since کا یہ بات conjunctions کے separate video lecture میں نے آپ بتائی ہے اگر آپ نے اس video lecture کو نہ دیکھا اور دیکھنا چاہتے ہوں تو conjunction کی playlist میں جا کر اس video lecture کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر clause clause کے concept پر ایک separate ویڈیو lecture سے میں نے اس call کیا یا تو میں نے اس بلایا یا میں نے اس phone پر call کیا دونوں sense میں call جو آپ کی verb ہے اس کا use کیا جاتا ہے اگلا sentence ہے being slim slim ہونے کی وجہ سے she could وہ سکی کیا سکی squeeze through اپنے آپ کو squeeze کر سکی squeeze کا مطلب نیچوڑنا اپنے آپ کو اس طرح سے shrink کر سکی کہ وہ car کی چھوٹی window سے نکل پائی squeeze through یعنی نکل 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 تو اس طرح کا use newspaper میں اکثر آپ دیکھنے کو ملتا ہے یہ تھا ہمارا concept number 4 participle cross of being اور اب ہمارا اگلا concept ہے being کا use ہو جانتے ہیں gerund کا use subject اور object دونوں جگہ پہ کیا جاتا ہے تو آئیے سمجھتے ہیں اس concept کو دیکھیں آپ کے سامنے کچھ examples ہیں ان سبھی examples میں being کا use یہاں پر یہاں پر یہاں پر اور یہاں پر ان سبھی جگہوں پر as a gerund ہوا ہے دیکھیں کسی بھی جب اس کا use یا سبجیکٹ میں ہو یا پھر اس کا use objective part میں ہو جہاں پر یہاں پر یہ جو پورا part ہے یا objective part ہے یہاں پر ing form آئی کسی verb کی کسی کری کی تو وہ آپ کی gerund form کہلاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں میرا پہلا sentence ہے being selfish is not good selfish ہو na اچھی بات نہیں ہے یہاں پر میرا subject ہے selfish ہو na کیونکہ کس کے بارے بات ہو رہی ہے selfish ہونے کے بارے میں تو selfish ہو na subjective part میں gerund form دوسرے sentence میں اگر آپ دیکھیں being late is this habit late ہو na اس کی عادت ہے ہو نا کے sense کے لئے part ہے ڈلی میں ہو na میں پسند کرتا ہوں they enjoy being with you وہ enjoy کرتے ہیں یعنی ان کو مزا آتا ہے being with you آپ کے ساتھ ہونے سے ان کو مزا آتا ہے being your friend is my achievement میری achievement ہے کیا ہے میری achievement تمہارا دوست ہو میری achievement ہے subject ہے یہاں پر تمہارا دوست ہو na اگلا sentence ہے you should stop being lazy تمہیں روکنا چاہیے یا تمہیں بند کرنا چاہیے کیا بند کرنا چاہیے lazy ہو na lazy ہو na تمہیں بند کرنا چاہیے یہاں پر ایک interesting point یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے gerund form کا use کیا ہے یہاں پر آپ infinitive form کا use کر سکتے ہیں infinitive میں to کے ساتھ verb کی first form کا use کرتے ہیں اور gerund میں verb کی first form کے ساتھ ing کا use کرتے ہیں to be selfish is not good اس طرح سے کہہ سکتے ہیں to be late is his habit I love to be in Delhi they enjoy to be with achievement you should stop to be lazy حالانکہ یہاں پر کچھ differences بھی ہیں ہر جگہ پر آپ gerund کو infinitive form میں use نہیں کر سکتے for example enjoy کے ساتھ جو work کی form آتی ہے وہ ہمیشہ gerund form ہوتی ہے یعنی enjoy کے ساتھ to infinitive form کا use نہیں کر سکتے اس بارے میں gerund اور infinitives کے ویڈیو لیکچر میں آپ بتاؤں گا اب اگر آپ دیکھیں concept wise کسی بھی concept کو لی لی دیکھیں یہاں پر being کے ساتھ adjective use ہو رہا ہے لیکن یہاں پر subject میں ہو رہا ہے اس لیے being کا ہونہ concept ہے جو جو آپ translate کریں گے ان sentences کو بنائیں گے تو easily ہر concept پر آپ کی پکڑ مجبوط ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں ہمارے اگلے concept کی جو being کا سب سے important concept مانا جاتا ہے جس کے بارے میں اکثر confusion ہوتا ہے اور وہ quasi passive formation کا concept آپ passive wise sentences کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جب میں کہتا ہوں quasi passive quasi کا مطلب ہوتا ہے ادھورا یعنی پوری طرح سے passive نہیں وہاں پر کچھ ادھورا پن ہے sentence میں تھوڑا part passive میں ہے اور باقی part active میں یعنی sentence active میں ہے لیکن اس کا کچھ part passive وہ اس میں بنائے جاتا ہے ایسے sentences کو آپ quasi passive sentences کہتے ہیں اس concept کو سمجھنے کے لئے سب سے about me یعنی object میں جو pronoun آتا ہے جیسے you me him her them یہ بات آپ جانتے ہیں اب دیکھئے میرا دوسرا sentence they were talking about beating اب یہاں پر آپ دیکھیں وہ بات کر رہے تھے کس کے بارے میں پیٹ نے کے بارے بات کر رہے تھے پیٹ نا یہ ایک verb ہے beat اور helping verb لیکن objective part میں بھی verb آئی ہے تو اس کی ing form جسے آپ gerund form کہتے ہیں اس کا use کیا جاتا ہے تو پھول ملا کر sentence کا مطلب ہوا وہ پیٹنے کے بارے میں بات کر رہے تھے اب یہی پہ میں کہوں beat کی جگہ being کا use کر دوں they were talking about being وہ ہونے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پر ہونے کے بارے میں بات کر رہے تھے they were talking about being at whom اس طرح سے آپ use کر سکتے ہیں یہ sentence آپ کے سامنے اب دیکھیں میرا تیسرا sentence they were talking about وہ بات کر رہے تھے کس کے بارے میں being beaten اب یہاں پر آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ beating تو ہوا پیٹنے کے بارے میں اور being beaten یعنی پیٹنے کے بارے میں جب خود پر ہی وہ کریا ہو جائے یہ بات پچھلے ویڈیو lecture میں جس میں میں بی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ being کے ساتھ بیٹن word کی third form کا جب آپ use کرتے ہیں تو یہ action خود پر ہی سبجیکٹ پر ہی perform ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہاں پر وہ بات کر رہے تھے پیٹنے کے بارے میں پیٹنے کے نہیں بنکی پیٹنے کے بارے میں مان لیجئے میں بات کر رہے تھے تو میرے کے لیے آپ about my being beaten یہ تھوڑا آپ کو تاج کرتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ objective part نے آیا تو یہ objective pronoun ہونا چاہیے یہ possessive pronoun ہے کیونکہ میں pronoun کے video میں آپ بتایا تھا کہ possessive pronoun ہوتے My Your Their Our His Her یہ سبھی آپ کے possessive pronoun ہیں لیکن یہاں پر اس طرح کے formation میں ہمیشہ possessive pronoun کا ہی use کیا جاتا ہے یہ انگلیس grammar کا ایک بہت ہی important concept ہے ٹھیک اسی طرح سکر میں کہوں کہ وہ اس کے پیٹنے کے بارے میں بات کر رہے تھے مال کوئی لڑکی ہے ہر بین پیٹن ہمارے پیٹنے کے بارے ہم بات کر رہے تھے اس طرح سے سینٹنس کو بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی important ہے نیوز پیپر میں اکثر اس طرح کی سینٹنس میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ پر اگر آپ دیکھیں بین کے ساتھ ور کی تھرڈ فارم اور آپ جانتے ہیں کہ بین کے ساتھ ور کی تھرڈ فارم پیسی ووائس میں یوز کی جاتی ہے لیکن یہ سینٹنس پوری طرح سے پیسی میں نہیں ہے یہ جو پارٹ ہے پورا ایکٹیو کا پارٹ ہے کیون object جو ہے وہ پیسی میں ہے اسی لئے اسے کہا جاتا ہے کو سی پیسی فارم کیونکہ تھوڑا سا پھاگ پیسی وائس میں ہوتا ہے اب اسی طرح سے دیکھیں میرا اگلا سینٹنس ہے nobody knew کسی کو پتا نہیں چلا یا کسی نے نہیں جانا nobody knew about کسی چیز کے بارے میں میرے ہرٹ ہونے کے بارے میں خود ہرٹ ہو گیا تو دیکھئے پیسی میں فارمیشن ہے ہرٹ کی ہرٹ ہوتی یہ بات آپ جانتے ہوں گے کسی کو پتا نہیں چلا میرے ہرٹ ہونے کے بارے میں he was scared of اب دیکھئے مان دیجئے سینٹنس ہوتا he was scared of you he was scared of you مطلب وہ تم سے ڈر ہوا تھا یہ ہی سینس ہے he was scared of you he was scared of being caught یہ پر being caught verb کی third form being کے ساتھ پیسیو میں سینٹنس ہے پر سے آپ کو یہ koncept زیادہ کلیر ہوتا ہے اب دیکھئے اگلا سینٹنس ہے what is the chance of کیا chance ہے کسیز کا off کا use یہاں پر آپ جانتے ہیں scare کے ساتھ off کا use کیا جاتا ہے chance کے ساتھ بھی off کا use کیا جاتا ہے یہ off کے prepositional usage کے بارے میں 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 مارے جانے کا کیا chance ہے خود ہی پھلائے ہو گیا مارے جانے کا chance اس لئے passive میں he told me اس نے مجھے بتایا about کسی چیز کے بارے میں being helped help کیے جانے کے بارے میں دیکھو اس نے کسی کی help نہیں کری بلکہ اس کے خود کسی نے help کری being helped passive میں by your brother اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے اس کی help کی تو اس نے مجھے تمہارے بھائی کے دوارہ help کیے جانے کے بارے میں بتایا تو اس طرح سے یہ سنٹنسز میں سبھی جگہ پہ آپ quasi passive formation کو دیکھ رہے ہیں یہ سنٹنسز میں نے آپ سر سمجھانے کے پوائنٹ میں بتایا تھے اور یہ باقی سبھی سنٹنسز quasi passive formation میں بنے ہوئے ہیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ان سنٹنسز کو تھوڑا سا difficult آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت کم students ایسے ہوں جو اس concept کو سنٹنسز کو میں لکھ آؤں گا جتنا آپ practice کریں گے ایسے سنٹنسز کے بارے میں جانیں گے آپ کا concept بلکل crystal clear ہو جائے آج کے بعد جب بھی آپ newspaper پڑھتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ ان concept سے اس sentence کو relate کر ئے سمجھنے کی کوشش کر کہ وہ sentence کس concept سے لیا گیا ہے مجھے امید ہے یہ video lecture آپ کو پسند آیا ہوگا اور ان videos کو جتنا ہو سکے شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میں پہنچا سکوں ملتے ہیں next video lecture میں bean کے use کے ساتھ تب تک لئے دھنواد